اس وقت اب میں موجود ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں اور قومی اسملی کا حلقہ ہے این اے چوالیس جو دوہزار اٹھارہ میں این اے اٹیس تھا دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے کے نتائج کچھ اس طرح تھے یا صورت حل کچھ ایسی تھی کہ یہاں پر جناب مولانا فضل الرحمن نے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور ان کا مقابلہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر علی امین گنڈا پور اور یہاں پر نتیجہ کچھ یوں رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریباً اکاسی ہزار ووٹ لیے تھے جبکہ مولانا فضل الرحمن پینتالیس ہزار ووٹ لے سکے تھے ہاں یہاں پر ایک اہم اور امیدوار بھی تھے وہ تھے فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیوز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات کے میدان میں اترے تھے اور وہ تقریباً بیس ہزار ووٹ لے سکے تھے اس وقت بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہے کہ مولانا فضل الرحمن بھی میدان میں ہیں فیصل کریم کنڈی بھی میدان میں ہیں اور مسلمی قنون کی طرف سے سابق سینیٹر بقار احمد بھی اس وقت میدان میں موجود ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ امید تو کی جا سکتی ہے کہ علی امین گنڈا پور یہاں پر میدان میں اتریں گے لیکن بارال جو حالات ہیں ان کی روشنی میں ابھی کوئی بھی بات یقین سے کہنا مشکل ہے خیر ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر نواشنل اسمبلی کی دو نشستیں ہیں دیرہ اسمائل خان میں این اے چوالیس اور این اے پینتالیس ہاں پچھلی بار ان دونوں نشستوں سے جناب مولانا فضل الرحمن نے الیکشن لڑا تھا اور دونوں میں شکست کھائی تھی تو آئیے اب بات کر کے دیکھتے ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے صاحب آئندہ الیکشن میں وہ کون سی پارٹی اے امیدوار ہے جو یہاں سے آپ کے خل میں آپ کے ووٹ کا حق دار ہے پولنگ والے دن میں فیصلہ کروں گا پولنگ والے دن میں فیصلہ نہیں کریں وہ کون سی پارٹی اے امیدوار ہے جو آپ کے ووٹ کا صحیح معنو میں حق دار ہے حق دار تو صحیح معنو میں جانے پی ٹی آئی ہے ہم بھی سکے طریق ہیں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی اور کافی لیڈ سے جیتے گی انشاءاللہ چاہے کوئی بھی کانڈیٹ چاہے جے یو آئی ہو چاہے این پی ہو چاہے اسنے میک ہو انشاءاللہ سب سے پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی ہو پی ٹی آئی ہیں چیوں سکوئی بس پی ٹی آئی ہے اور اس ورش بہت ہے اور دیکھ ہنم آلی امینے لیو بہت کام کرے ہیں بہت کام کر گی ہیں کونسی پارٹی امیدوار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کس کو دینا چاہیے تھکے ہوئے ہیں تھک چکے ہیں سارے جب ووٹ آتی ہیں تو سارے ماشاءاللہ نہیں جڑ جاتی ہیں اور ان سے کافی سال ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں اب بھی کسی کو نہیں دیں گے انشاءاللہ تو دینا چاہیے وہ کونسی پارٹی امیدوار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا یہاں سے صحیح معلوم محق دا جی مولانا فضر عمان جی جی کیوں آپ کو لگ رہے ہیں بس ہوا ہماری دل ہو جانے کیوں کیونکہ وہ انصاف کے ساتھ کڑائے حق کے ساتھ کڑائے اور عوامی خدمت کے ساتھ لیکن اگر ہم ان کے اوپر اعتراضات کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے حکومت نہیں چلتی وہ تو سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے عوام کیوں پتا ہے کہ حکومت کیوں نہیں چلتی یا کیوں چلنے نہیں دیتی ہم امیدوار دیں گے کیوں یہ اماندار ہے اور انشاءاللہ سچا بھی ہے کیوں آخر کیا وجہ مطلب کوئی ایک وجہ ہوتی ہے نا کہ جس میں اب دیکھیں آپ پی ٹی آئی عام طور پر کے پی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ خیبر پختون خات کسی کو دوسرا موقع بھی نہیں دیتا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو دوزار تیرہ میں موقع دیا دوزار اٹھارہ میں موقع دیا اور اب پھر بات ہو رہی ہے کیوں کہ اماندار لیڈر ہے اس لئے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کے خیال میں کونسی پارٹی یا امیدوارہ جو یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح لیکن اُس کے سپورٹ سار عالم ہیں سر ووٹ جو بھی ہوگا وہ اس کی وجہ ایک مصلس لیڈر ہے سر پاکستان کا خواہ میں خود رہا ہے لیکن مشکل لگ رہا ہے جئی کیوں اب نون لیڈر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تو آپ کے کینڈیڈیٹ بھی آگئے ہیں کینڈیڈیٹ تو ابھی فیلال پتہ بھی نہیں ہے سینٹر بکار احمد صاحب سنا ہے کہ آ رہا ہے بلکل تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویش کرتے ہیں اسے لیکن آپ نون لیکن انشاءاللہ پیپل پارٹی آئے جی اینزل کریم گنڈی شاہ میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام کیوں وہ باقی پارٹیو سے بہتر افتحان ہے ہمارے لئے باقی نے کوئی خواستان نہیں کیا وہ کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ کے خیال میں یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں مولانا مولانا کیا وجہ سے مولانا صحیح مالی میں اس کا صحیح کامم کرتا ہے صحیح پارٹی ہے اس کا پانچ وقت نماز دے اس کا گار پر پڑتا ہے ہر چیز کرتا ہے وہ مولانا مولانا فضل رحمان کے بارے میں ابھی جیسے فرما رہے ہیں کہ جب پانچ وقتہ نماز ان کے پیچے پڑھنی ہے تو ووٹ بھی انہیں کیوں نے دے دیا جائے اور بے شک یہ بات ماننے والی ہے کہ مولانا فضل رحمان فقہی جو بصیرت ہے ان کی وہ کمال ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو جو علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ حکمت کے بوتی بھی رولتے ہیں فیلحال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کونسی پارٹی اچھا منشور دے رہی ہے منشور کا انتظار ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو ٹائم ہے اب یہ بھی پتہ نہیں کہ الیکشن ہوں گے بس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جب قریب آئیں گے تو فیصلہ بھی کر لیں آپ کو کہ لگتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی یا امیدوار ہے جو آپ کے خیال میں یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح معنی بہتتا ہے وہ پیٹی آئی ہے کیوں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں ایڈی آئی خان میں کام کیا ہے علی امین صاحب کو بہت کم کیا ہے جی آپ کو لکھتا ہے کہ ایڈی آئی خان میں اتنا کام کیا ہے کہ آپ اسے دوبارہ موقع جی جی بالکل اتنا کام کیا ہے اتنا کام کہ ہم جو پہلے ہمارا جو علاقہ نہیں ہے گلنٹون میں ادھر سے ہم پہلے جو دوزار تے مولانا کے دور میں جو بارش ہو جاتا ہم نے پیدر پہ ادھر سانہ تھا ابھی خدا کی قسم ہر گلی پکا ہے نیکاسی بھی ہوئی ہے اور تسپار مرلا بھی جو یہ نگرانر وزیراعظم آیا ہوا ہے صرف چھو بیس گھنٹے میں دو گھنڈے بیج لی دیتا ہے پی ٹی آئی کی دور میں کم از کم چھ سات آٹھ گھنٹے لوشنڈا بکایا بیج لیتا اور حمزان کے مہینے میں بہت زبردست سسٹم چل رہا تھا لیکن ابھی یہ جو آیا ہوئے ہے خدا کی قسم ہی تیڈی آئی خان کا شیر ہے سب کو چھوڑو سیت کارڈ دیکھو میرے خود بانجی کا آپریشن تھا ہم پشاور لے گئے ہیں اور ہمارا آپریشن فری ہو گیا سیت کارڈ میں تو میں تو ہوں کسی کو وانٹ نہیں دیتے کیونکہ یہ مہنگئی ہے اتنی مہنگئی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی ہیں یہ مزدوری کر کے چھ سو روپیہ ملتا ہے لیکن گھر کا گزارہ نہیں ہوتا لیکن یہ بتائیں کہ ہم بھوٹ دیں گے تو کوئی حکومت بنے گی شاید ہمارے مشکلات کا حل کریں حکومت نبا نہیں تچنگ ہے کیونکہ یہ نہیں ہے حکومت دیرہی آن دی ہے وہ لوٹ پارٹ کے کارکے سے چلی جا دی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کونٹی پارٹی ہو بھی دوار ہے جو آپ کے خلب ہے آپ کے ووٹ کا ہم تو پرویز خان خٹک کے وہ ہیں سوپے میں انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹی بیلکل انشاءاللہ ہماری یہ ابھی جو ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ حکومت نائی بنے تو اچھا ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا کہ ایک دفعہ جب پنجاب کے گورنر تھے خالد مقبول صاحب تو انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ انہوں نے کہا ہر وہ کام جس میں حکومت دخل اندازی شروع کر دیتی ہے وہ عام طور پر خرابی ہوتا ہے وہ کونسی پارٹی یا امید بار ہے جو آپ کے خیال میں آپ کے ووٹ کا صحیح مانمہ اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاغ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں